تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پنجاب میں ایک تاریخی کامیابی عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو ملی ہے اور یہ ایک عام کامیابی نہیں ہے یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف صرف کامیابی نہیں ہے بلکہ ایک نظام کے خلاف کل اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو صرف روک کیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں پنجاب کے عوام کو جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف رجیم چینج کی اس کانسپریٹس کے خلاف اس بیرونی مداخلت کے خلاف کراچی میں اس وقت آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو بائی الیکشن ہو رہا ہے عمران خان صاحب چیئرمن صاحب خود بھی تشریف لائیں گے لیکن میں پہلے آیا ہوں عمران خان صاحب کی ڈریکشن پہ کہ یہاں انشاءاللہ عمران خان صاحب کو جو پیغام ہے جو پہلی گھر گھر پہنچ چکا ہے اس پیغام کو ہم لے کے چلیں اور جس تبدیلی کی آغاز جو ہے کراچی نے کیا تھا دوہزار تیرہ میں اور پھر دوہزار اٹھارہ میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ میر پاکستان طریقہ انصاف کا بنے سب سے زیادہ جگہوں پہ ہم نے دو سو چالیس سے سمیخال میں زیادہ دو سو اکتالیس دو سو پیالیس جگہوں پہ ہم نے اپنے کینڈیٹس کھڑے کی ہیں انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن بھی جیتیں گے بائی الیکشن بھی جیتیں گے انشاءاللہ کراچی میں اپنا میر بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور کراچی کے وہ مسائل جب پہلے حل نہیں ہو سکے کیونکہ مرکزی حکومت تو ہماری تھی لیکن صوبائی حکومت ہمارے پاس نہیں تھی اس وقت کراچی اور سل کے پاس ایک موقع ہے کہ آنے والی الیکشن میں عمران خان صاحب کو پاس کریں تحریک انصاف کو کامیاب کریں اور جو تبدیلی اس وقت خیبر پختول خواہ میں پنجاب میں گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں آ چکی ہے اور آ رہی ہے اس کی ابتداء سندھ سے ہو سکے سندھ کا بھی حق ہے کہ وہ تبدیلی دیکھے سندھ کا بھی حق ہے کہ وہ وڈیروں کے وڈیرہ شاہی نظام سے نکلے اور سندھ میں بھی منٹ کلاس کے لوگ وہ لوگ جو عوام میں رہتے ہیں عوام کا درد جانتے ہیں جن پہ تکلیف گزرتی ہے اسی کو پتا ہے کہ عوام کا درد کیا ہے تو سندھ تبدیلی کے لیے بیتاب ہے اندرون سندھ تبدیلی کے لیے بیتاب ہے کراچی رہیتر آباد بیتاب ہے کہ عمران خان صاحب یہاں آئیں اور انشاءاللہ ہم دو ہزار بائیس میں یا جب بھی انشاءاللہ جل سے جل الیکشن ہوتا ہے سندھ میں انشاءاللہ پاکستان طریق انصاف کا وزیراعلا بیٹھے گا سندھ میں انشاءاللہ پاکستان طریق انصاف کی حکومت بنے گی اور یہ بلدیاتی الیکشن اور یہ بائی الیکشن انشاءاللہ اس کی ابتداء ہے آپ کا بہت شکریہ آج کور کمیڈی کا اندہائی اہم اجلاس ہوا جس میں آئندہ کا لائے عمل طے ہوا انشاءاللہ منجاب میں طریق انصاف حکومت بنانے جاری ہے اور جو ہمارا ایک انڈرسٹیننگ ہے انشاءاللہ پرویز علیہ صاحب وزیراعلا ہوں گے اس کے کینڈیڈ ہوں گے اور پاکستان طریق انصاف کی انشاءاللہ پنجاب میں ایک بار پھر حکومت بنے گی انشاءاللہ تحریہ بھی ہم نے اور بھی کرنی ہے کیونکہ الیکشن میں کچھ دن تو ابھی ہیں ظاہر ہے میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں لیکن میں بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں اسلام آباد سے کرتا رہا ہوں کراچی آکھے جلسے پہ کرتا رہا ہوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں کرتا رہا ہوں کہ سندھ کا حق ہے سندھ کا حق ہے کہ وہاں تبدینی آئے سندھ کا حق ہے کہ وہاں اور لی جماعتیں آئیں یا تو پھر ہم خوش ہو کہ کراچی آج آپ نے دیکھ لیا جس طرح بارشیں ہوئی ہیں اور ایک سمندر کراچی سے باہر بھیرہ عرب میں ہے اور ایک سمندر جو ہے وہ کراچی کی گلیوں کراچی کی سڑکوں پہ ہے اس کا جواب پیپلز پارٹی دے اس کا جواب پیپلز پارٹی دے جو بیس سال سے یہاں حکومت میں ہے اور مجھے بڑا افسوس ہے یہ میں بڑے درد سے ہی واقع کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی کرپشن اور مس گورننس کے خلاف سندھ کے کراچی کے حیدر آباد کے عوام نے طریق انصاف اور ایم کیو ایم کو منڈیٹ دیا تھا یہ بدقسمتی سے ایم کیو ایم ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ جا کے پیروسی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گئے ہیں جس پیپلز پارٹی کے خلاف انکومنڈیٹ ملا تھا کراچی کی تباہی کی ذمہ دار کون ہے کیا پیپلز پارٹی نہیں ہے کیا پیپلز پارٹی نے کبھی کراچی کو اون کیا ہے بڑا افسوس ہے کہ ایم کیو ایم نے جو ہمارے ساتھ الائیز تھے مہنگائی کی چھوڑا تو آج تو مہنگائی دو گناہ بڑھ گئی ہے تو اب ہمیں ایم کیو ایم پارے دوز بتانا پسند کریں گے کہ مہنگائی کی بنیاد پہ آپ نے طریق انصاف کی الائی گورنمنٹ کو چھوڑا تھا اب دو گناہ مہنگائی ہو گئی یا تین گناہ ہو گئی ہے اب کا ارادہ ہے جلد انشاءاللہ عمران خان صاحب کراچی اہدراباد بھی آ رہے ہیں وہ تو جلد انشاءاللہ اس الیکشن کے لیے آ رہے ہیں اندرون سن کے باقی علاقوں میں انشاءاللہ عمران خان صاحب وائل چیئرمن جناب شاہ محمود قراشی صاحب میں اور باقی جو جنئر گیورشپ ہے ساری ان کے ساتھ ہوگئے انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے